causes of autism every disorder has multiple causes multiple factors so autism کی بھی مختلف قسم کی causes ہیں مختلف factors اس کو factor کرتے ہیں اور کس طرح سے autism ہوتا ہے اس میں heredity بھی involved ہو سکتی ہے اور چونکہ یہ brain disorder ہے اس لئے ہم environmental اس کو جو ہے اتنا factor strong نہیں سمجھتے researches کی روح سے لیکن environment بھی cause کر سکتا ہے اگر brain کی disfunctioning آ جاتی ہے environment کی وجہ سے تو ہو سکتا ہے کہ یہ چیز جو ہے اس کی prolong کر دے یا اس کو مزید extreme کر دے اس کی condition کو تو developmental disorder ہے یعنی ان کی development میں problem آتی ہے اور development کی جو stages جس طرح سے ایک normal بچے کی چلتی ہیں یہ اس طرح سے جو ہے یہ disorder بچے کو normally grow نہیں کرنے دیتا اس میں causes میں سب سے پہلے ایک immediate family member whose artistic اگر parents artistic تھے تو یا کوئی بھی family member جس میں immediate یا cousin marriages ہوئی ہیں تو اس میں اگر کسی کی history artism کی ہے تو تب بھی artistic بچہ آ سکتا ہے اس کے بعد certain genetic mutations ہیں genetic کوئی problem آ گئی ہے تو پھر genes کی issue کی وجہ سے بھی ایک artistic بچہ بیدا ہو سکتا ہے fragile x syndrome ہیں other genetic disorders ہیں اور x syndrome جو ہے x syndrome ہے اگر وہ exist کرتا ہے during you know development تو تب بھی ان کا جو ہے وہ issue آ سکتا ہے اور being born to older parents کہا جاتا ہے کہ جی 35 years یا 40 years کے بعد اگر pregnancies ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں ڈاؤن syndrome جو ہے وہ بھی آ سکتا ہے بچہ اور artistic بھی آ سکتا ہے اور کسی اور impairment کے ساتھ بھی بچے آ سکتے ہیں ADHD بچے بھی جو ہیں وہ آ سکتے ہیں اگر history پیچھے aggressiveness کی ہے تو آگے بچے جو ہیں وہ aggressive تو نہیں لیکن ADHD والے extreme case کے ساتھ آ سکتے ہیں تو یہ بھی ایک reason ہے low birth weight ہے یعنی اس کی پوری development ہی نہیں ہوئی ہوتی بعض بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے lungs پورے جو ہیں وہ نہیں بنے ہوتے یا ان کی کوئی body کے اندر ہی genetic issue شروع سے ہی آ رہا ہوتا ہے تو low birth rate جو ہے اس کی پوری nutrition اس کو نہیں پہنچی اور اس کی جو پوری development ہے اس طرح سے نہیں ہوئی جیسے کام بچے کی ہے تب بھی ایک disorder آ سکتا یہ پھر metabolic imbalances ہے یا ظاہر ہے اس کی metabolism جو ہے وہ پورا strongly جو ہے وہ develop نہیں ہوا اس کے بعد explore to heavy metals and environmental toxins اچھا اکثر کہا جاتا ہے females کو advice کیا جاتا ہے کہ وہ frequent جو ہیں x-rays نہ کروائیں وہ raise جو ہیں وہ اس وقت تکھو نقصان دے ہوتی ہیں تو frequently جو ہے بعض اوقات یہ raise جو ہیں یہ بھی بچے کی development جو ہے اس کو disturb کر سکتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے کچھ medicines ہیں toxins جس میں شامل ہو یا کچھ medicines ایسی ہیں جس کے females کو frequent medicines جو ہے لینے سے بھی منع کیا جاتا ہے اس میں بھی بعض اوقات پتہ نہیں کس قسم کی جو ہے اس کے elements ہوں جو کہ بچے کی growth یا development کو کسی بھی طریقے سے brain کو disturb کر سکتی ہیں اس کے بعد maternal history of viral infections ہیں maternal history یہ ہے کہ ماں جو ہے وہ اس کو already جو کچھ infections تھے جس نے بچے کی development کے اندر problem جو ہے وہ create کیا تو جس کے وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ neurological disease جو ہے یہ وہ birth کے دوران اس کی development میں اس طرح کی کوئی issues آئے جس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ artistic پیدا ہوا کہتہ ہو